دوستو آج میں دبائی کی نیو اپ ڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹکٹ کے بارے میں جو دبائی کے کونسر خانے نے ٹکٹ کا کاؤنٹر بند کر دیا ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ پاکستانی کیسے اپنے وطن جائیں گے وہ تمام انفرمیشن دوستو آج کی اس ویڈیو میں اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حشکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیل احمد عباسی یوٹیوب چینل آگے کی تفسیر پاکستانی حکومت کی جانب سے امراد میں مقیم پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے فضائی اپریشن شروع کر دیا گیا ہے تاہم پاکستانیوں کی جانب سے شکیت کی گئی ہے کہ انہیں ٹکٹیں انتہائی مہنگے داموں میں فرخت کی جا رہی ہیں امرادی میڈیا کی جانب سے اطلاع دی گئی ہے کہ اب سے تھوڑی دیر کب دبائی میں واقع پاکستانی کاؤنٹر خانے نے ٹکٹ کاؤنٹر بند کر دیا ہے جس کی وجہ سے محجود سیکلوں پاکستانیوں کی جانب سے مہنگے داموں ٹکٹوں کی فرخت کے خلاف احتجاج کرنا ہے میڈیا کے مطابق مہنگے ٹکٹوں کی فرخت پر صفارتی عملے کے باہر جمع پاکستانیوں نے پاکستانی کاؤنسر خانے کے عملے سے تقرار کی اور ٹکٹوں کی زیادہ قیمتوں پر نرازگی کا اظہار کیا جس کے بعد کاؤنسر خانے کے باہر شدید بدنظمی پیدا ہو گئی جس کے بیض کاؤنسر خانے نے ٹکٹ کا کاؤنٹر بند کر دیا وطن واپسی کے منتظر پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ پہلے ہی ملازمتوں سے محروم ہونے اور رقم نہ ہونے کے بیض شدید پریشان ہے ایسے وقت میں انہیں وطن واپسی کے لیے سستی ٹکٹیں ورخت کرنے کی وجہے ٹکٹوں کے معافضے بڑا دیئے گیا ہے جو ان سے بہت بڑی زیادتی کے متراتفہ ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ انفرمیشن آپ دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی ٹکٹ کے بارے میں کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا فیلال کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ